ناظرین سامین ہم پر گراف ایجنسی کے ساتھ ایک مرتبہ نجفہن جوگیپورا کے لالازار میں اور چمنزار میں یہاں کھڑے ہیں اور ایک عظیم شاعر کے کچھ شیر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں حسینیت کی صدا لا الہ الا اللہ پیامِ کربوبلا لا الہ الا اللہ وہ اہلِ عشق کی میراج وہ ملاقاتیں ہیں خدا ہی جانے کے سجدے میں کیا ہوئی باتیں زمین سے شور اٹھا لا الہ الا اللہ ان مصروں کے خالق ہیں جنابِ سولت سیتھلی صاحب جنہیں بڑے حسرتوں کے اور بڑی مضمحل لہجے کے ساتھ ہمیں اس وقت مرہوم کہنا پڑھ رہا ہے سولت صاحب تین دن پہلے دنیا سے صدار گئے گزر گئے پوری رسائی دنیا پوری عدبی دنیا اور پوری مذہبی دنیا آج سوگوار ہے کیونکہ ایک عظیم شاعر ہمارے درمیان سے اٹھ گیا ہم نجفِ ہن جوگیپورا میں امامِ علی کے چودہ سو سالہ شہادت کے موقع پر آج امامِ زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لئے آئے ہیں تو آئیے اس عظیم شاعر کو جس نے تقریباً پچاس سال تک رسائی دنیا کی خدمت کی نوحے کہے سلام کہے اور کچھ اس طرح سے کہا کہ تو ہمیں نوحہ سلام و منقبت میں باٹھ دے اور ظاہر ہے ان کی زندگی نوحوں میں اور سلاموں میں اور منقبتوں میں بٹی ہوئی تھی انہوں نے غزلیات بھی کہیں غزلیات کا ایک مجموعہ نیسے شب کے نام سے شایعہ بھی ہوا لیکن ان کی شناخت ان کی پہچان ان کے مسدس تھے ان کی طاقت ان کی شاعری تھی اور ان کی شناخت انجمن پنجتنی تھی جس کے صاحبِ بیاز بھی جناب ابن حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے علاوہ عالمی شورت یافتہ شاعر جناب فقری میرٹی صاحب جن کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے لوگ سننے کے لئے روڈ جام کر دیا کرتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں شاہنشاہ بجنوری صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں سب سے پہلے میں جناب فقری میرٹی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں ظاہر سی بات ہے فقری میرٹی صاحب کا اوڑنا بچھولنا شاعری ہے منقبت اہل بیت اور شاعر شیرخار ان کا لقب ہے منقبت اہل بیت کہنا ان کی پہچان ہے آئیے ہم ان سے سولت صاحب کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے لفظوں میں سولت صاحب کو خراج عقیدت بھی پیش کریں اور جو انہوں نے ان سے مل کے محسوس کیا ہے اس کو ہم ناظرین کو بتائیں دیکھئے میری عمر جتنی ہے اس سے بڑی عمر سولت صاحب کی شاعری کی تھی اور بے پناہ مخلص انسان اتنا بڑا شاعر ہونے کے بعد بہت لوگ پروفائل انسان بہت خلوص سے ہم جیسے لوگوں سے بھی محبت سے ملنے والا شخص اور یوں سمجھ لیجے کہ ان کے جانے سے جو رسائی عدب کا نقصان ہوا ہے وہ اس خسارے کی بھرپائی جو ہے مستبت بالقرید میں ہونی ممکن نہیں ہے اور میں تو پورے عالم اسلام کو ان کے ریلت کی تازیت پیش کرنا چاہتا ہوں تمام سیتل کے لوگوں کوئی نہیں بلکہ پورے جہاں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے سنی جاتی ہے نوحہ اور مرسیہ سلام سنا پڑا بولا جاتا ہے میں وہاں تک شیان حیدر کررار کی خدمت میں سولت صاحب کی ریلت کی پورسہ پیش کرنا چاہتا ہوں فخری صاحب میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں مشکل الفاظ لاکے اشار کو سجانا منقبت ہو غزل ہو نوحہ ہو یا سلام ہو اس کو سجا لینا بہت مشکل نہیں ہوتا لیکن سہل ممتنا میں مفہوم کو پیدا کرنا اور لفظوں کے اندر مفہوم کی بجلیاں کودانا یہ بڑے شاعر کا کمال ہوتا ہے ہم نے سولت صاحب کو یہ دیکھا کہ وہ بہت آسائی شاعری کرتے تھے لیکن اس میں بے پناہ وزن پایا جاتا تھا آپ بھی چونکہ شاعری سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک عرصے سے شاعری فرما رہے ہیں آپ ان کی شاعری کے بارے میں ناظرین کو کچھ بتائیے کہ ان کی کیا خصوصیات اور کیا وزن کے اندر ہیں دیکھئے یہ جو نہج ہے آسان الفاظ میں بڑی بات کہہ دینا اس نہج کے علم بردار مین عریض علی اللہ موقع مائے اور اسی نہج کو آگے بڑھانے اسی لہجے کے علم بردار لوگوں میں میں سولت صاحب کو گنتا ہوں کہ جو لہجہ انیس سے چلا ہے اس لہجے کی وراست کو سنبھالنے والے شعرہ میں جو گنے چنے لوگ رہے ان میں ایک سولت صاحب کا نام میں لینا چاہوں گا یقینی طور پر ایک بڑا شاعر ہم نے کھو دیا ہے میں بے پناہ پرسہ پیش کرتا ہوں تمام شیعان حیدر کررار کی خدمت میں تازیت پیش کرتا ہوں سولت صاحب کے جانے کی جنابی فخری میرٹھی نے کہا کہ خدا سخن میر انیس میر انیس میر ببر علی انیس نے جس روایت کو چھوڑا تھا اس روایت کو سولت صاحب نے اس دور میں آگے بڑھایا ہے ہمارے ساتھ ابن حسن صاحب بھی موجود ہیں مجھے یاد ہے سلطان پور کی وہ شبیداری جس میں ملک گوشہ و کنار سے انجمن ہائے ماتمی شرکت کرنے کے لیے تشریف لائیں تھیں اور اس وقت ایک بڑے نازم نے ہندوستان کے ایک بڑے نازم نے ابن حسن صاحب اور انجمن پنجتنی کا اور سولت صاحب کا تعرف کراتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہندوستان کے اندر پانچ بزرگ اور اساتذہ شواراک کا انتخاب کیا جائے تو سہلہ سولت صاحب اس میں کہیں نہ کہیں سر فیرس نظر آئیں گے ابن حسن صاحب کا ایک بہت پرانا تعلق اور بہت ایک طویل عرصہ سولت صاحب کے ساتھ گدرا سولت صاحب سے شاعری کروائی بھی ہے شعر کہلوائے بھی ہیں اور سولت صاحب کے ساتھ رہے بھی ہیں میں ابن حسن صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے خیالات ان کے احساسات ان کے تأثیرات کیا ہیں دیکھیں حضرات سولت صاحب جہیں بہت عظیم شخص کے مالک تھے ان کی شاعری کو پچاس سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا شاعری کرتا ہو گئے اور چھتیس یا سینتیس سال انجون پنجزنی کو ان کا کلام پڑھتا ہوئے ہو گئے سولت صاحب نے تقریباً پینتالیس مسددس کہیں اور کم سے کم جہیں سات یا آٹھ سو سلام اور اتنی چھے یا سات سو نوہے سدا اس افصول صاحب نے کہیں ان کے چند اشار مولا علی کے حوالے سے تم جو ہم سے پوچھ رہے ہو خانِ زہرہ آلہ کیوں تم جو ہم سے پوچھ رہے ہو خانِ زہرہ آلہ کیوں کیا ہم تم سے پوچھیں اس کا مسجد میں دروازہ کیوں اور ذاتِ علی پر بحث تمہاری ہم کو یہ محسوس ہوا ذاتِ علی پر بحث تمہاری ہم کو یوں محسوس ہوا جیسے بچہ پوچھ رہا ہو بے کے نیچے نکتہ کیوں اور یہ بات کہتا ہے کہ اپنی باتیں چھوڑ کے سولت خیبر کی کچھ بات کرو پھر سوچو یہ نامِ گرامی مشکل میں کام آیا کیوں اور سلام میں اپنے مقت میں کہتے ہیں کہ سولت تیرے کلام میں سب کچھ ہمیں ملا سولت تیرے کلام میں سب کچھ ہمیں ملا الفاظ کو حسین بنایا حسین نے ابن حسن صاحب نے بڑی اچھی اچھی باتیں گئیں ان کے اشار بھی سنائے ظاہر ہے سولت صاحب کی مذہبی شاعری کا مجموعہ باریاب ابھی کچھ ہی دن پہلے شائع ہوا ہے منظر عام پر آیا ہے اور اس میں نبازِ عدب ڈاکٹر پیام آزمی صاحب پروفیسر عباس نیر صاحب پروفیسر فضلِ امام صاحب اور اس کے علاوہ بھی کئی دانشوروں نے ان کی شائعری کے حوالے سے اپنے خیالات اور تأثیرات پیش کیے ابن حسن صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ظاہر ہے اس وقت ہندوستان کی معروف ترین انجمنوں میں سے آپ کی انجمن ہے اور آپ کو بھی صاحبِ بیازی کرتے ہوئے عرصہ گزر گیا میں نے ریحان آزمی صاحب کو شیر کہتے ہوئے دیکھا ہے جو شائعرِ کربہ بولایا ہے میں نے فخری میرٹی صاحب یہاں موجود ہیں ان کو شیر پڑھتے ہوئے اور شیر کہتے ہوئے بھی دیکھا ہے ظاہر ہے سولت صاحب کو مسدس کی طرف لانے والے آپ ہی تھے اور مسدس کی دنیا میں ذلفقار سجدہ کربلا ماتم علم آنسو اس امام زمانہ کے حوالے سے مسدس یہ سب آپ نے ان سے کہلوائے ہیں تو آپ یہ بتائیے سولت صاحب کی چونکہ آپ خود ایک شائر بھی ہیں نوحہ خان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دانجور بھی ہیں سولت صاحب کی خاصیت کیا تھی ان کی شائری کی آپ نے کیا محسوس کیا سولت صاحب کی خصوصیت یہ تھی جہاں ہم کے پاس جاتے تھے اور کوئی مثال لے کے جاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ لکھو ادھر بلتے جاتے تھے اور الہم ہوتا جاتا شائروں کا دس ملٹ کے اندر بیس شائر کہنا پندہ شائر کہنا پانچ شائر کہنا جو بھی یہ جو بھی میں نے سلام پڑھیں ادھر ادھر دس سال میں آکے تو انہوں نے بلکہ سب فلودی شائر کہیں یہ آلام تھا ان کی شائری کا میں نے دانستہ یہ ٹھوکر کھائی ہے مجھ کو کہنا تھا علی آجائیے سولت صاحب کا بہت مشہور شیر ہے آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں ہم مولا کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ان کے نقش قدم پہ کھڑے ہو کے سولت صاحب کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں شائر ایک کربو بلہ ایک آج ہمارے درمیان نہیں رہا شائری دنیا مذہبی دنیا رسائی دنیا سب میں ایک غم کی لہر پھیلی ہوئی ہے اور سب ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں شائنشہ بجنوری معروف شائر ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم چاہیں گے کہ سولت صاحب کی سولت صاحب مرہوم کو خراج عقیدت اپنے الفاظ میں پیش کر رہے ہیں سولت صاحب چونکہ سیتھل سے میرا بھی ایک بچپنی سے تعلق ہے تقریبا اٹھارہ بیس برس سے سیتھل میرا آنا جانا مسلسل ہوتا ہے سولت صاحب جہاں ایک اچھے شائر تھے وہاں ایک امدہ ترین انسان تھے میں جاتا تھا ملاقات ہوتی تھی تو بڑی محبتوں اور شفقتوں سے پیش آتے تھے اور ان سے ملنے کے بعد ذہن یہ فیصلہ کرتا تھا کہ ایک شائر کے لیے ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے اور سولت صاحب بے پناہ انسان تھے بے پناہ مخلص تھے بے پناہ شائر تھے ان کا نہ ہونا آج ایک بڑا خلا پیدا کر گیا ہے اور یہ تمام شیعان حیدر اکردار کے لیے ایک بہت بڑا خلا ہے اور پروردگار انشاءاللہ ان کی روح کو جوار معصومین میں جگہ دے ہم سے کہتے ہو کہ شبیر کا ماتم نہ کرو بزدل کل خورے بیدار کو روکا نہ گیا ابن حسن صاحب یہاں موجود ہیں آئیے آخر میں ابن حسن صاحب سے التماس کریں ایک بہت ہی امدہ وکیل ایک بہت ہی امدہ شاعر اور ذمہ داریوں کو سمجھنے والا ایک بڑا انسان آج ہمارے درمیان نہیں ہے ہم چاہیں گے کہ ابن حسن صاحب ان کے مسددس کے ایک دو بند گراف ایجنسی کے سامنے پیش کر دیں تاکہ دنیا کے سامنے ان کے مسددس کے ذریعے سے ان کو خراج حقیدت پیش کر دیں سب سے پہلا مسددس صاحب نے کہتے ہیں لوگ پیاس کا سہرہ ہے کربلا کہتے ہیں لوگ پیاس کا سہرہ ہے کربلا اپنے لئے حیات کا چشمہ ہے کربلا سینے میں دل ہے دل کی تمنا ہے کربلا ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اقبا ہے کربلا یارب عبادتوں کا ہماری سلا ملے جنت میں کچھ ملے یہی ہماری تمنا ہے یہی ہماری آرزو ہے یہی ہماری خواہش ہے آئیے گراف ایجنسی کے چینل کے ذریعے سے ہم سولت صاحب کی رہلت کی تازیت امت مسلمہ رسائی دنیا اور معصومین علیہ السلام اور تشنگان فراد کی حدمت میں پیش کرتے ہیں انشاءاللہ اسی تنازے پھر ہم ملتے رہیں گے اور کربلا کا پیغام اور تشنگان فراد کا پیغام گراف ایجنسی کے ذریعے سے دنیا تک اور ولایت کے پروانوں تک پہنچاتے رہیں گے و السلام